اسلام علیکم آج کو جو مرا لیکچر ہے وہ سکس کلاس کے لیے ڈیفرینشیٹ بیٹوین ڈیٹا اینڈ انفرمیشن کہ ڈیٹا کسے کہتے ہیں اور انفرمیشن کسے کہتے ہیں لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیٹا کی ڈیٹا جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بہت ہی میٹیریل ہوتا ہے کلیکشن ہوتی ہے کچھ چیزوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں کچھ فیکٹس ہوتی ہیں کچھ فگرز ہوتے ہیں تو ان کی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ ہمارے پاس ڈیٹا کلاتی ہے ہم کہتے ہیں ڈیٹا ڈیفائن کرتے ہیں کہ ڈیٹا is a collection of collection of raw material raw material جس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں facts and figures ڈیٹا کی بات کریں تو ڈیٹا جو ہے یہ تداد میں amount کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے information سے data is always large in amount amount اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ unprocessed ہوتا ہے data is always un processed same same اسی طرح اگر ہم بات کریں information کی تو information بھی دراصل کہاں سے belong کرتی ہے information بھی ڈیٹا سے ہی belong کرتی ہے ایسا ڈیٹا جس کو ہم process کرتے ہیں یا ایسا ڈیٹا جو processing کے بعد آتا ہے تو اسے information کا نام دیتے ہیں information is data which we get after processing it data کو process کرنے کے بعد جو ہمارے پاس اب ڈیٹا آتا ہے یا جو چیز آتی ہے اسے ہم information کا نام دیتے ہیں ہم نے بات کی data is always large in amount information ہمیشہ data سے کم ہوتی ہے information is meaningful data یہ ہمیشہ meaningful ہوتا ہے اس کے علاوہ جو information ہوتی ہے یہ processed data ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ ہم نے دیکھا اس کو ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں processing سے تو اسے جیسے کہتے ہیں data اس کو مپیر ٹو data information ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی data کا لفظ ہو رہا ہے use information کے اندر بھی data use ہو رہا ہے جبکہ ویسے بھی data simple use ہو رہا ہے دونوں ہی ہمارے پاس material ہیں ایک data ہے دوسرا ہمارے پاس information ہے جو data ہے وہ raw material ہے unprocessed ہے جبکہ جو ہمارے پاس information ہے وہ processed ہے تو یہ ہمارے پاس basic differentiate ہے data اور information کا اسی کے ساتھ ہم ایک اور differentiate کی بات کرتے ہیں وہ اسی differentiate between cd and dvd سب سے پہلے cd کی بات کرتے ہیں cd کا stands for لکھیں گے cd stands for compact disc اور اسی طرح dvd کا بھی بعد میں لگتے ہیں cd کا ایک اور پوائنٹ ہے cd runs in cd جو ڈسک ہوتی ہے cd runs in cd and ڈی ویڈی ڈرائیو cd کی ڈسک کو ہم cd ڈرائیو میں بھی چلا سکتے ہیں جبکہ ڈی ویڈی ڈرائیو میں بھی چلا سکتے ہیں یہ ہمارا پوائنٹ فاس تھا stands for یہ second ہے اس کی رننگ کے بارے میں یہ third point ہم بات کرتے ہیں quality کی ہم کہتے ہیں کہ quality of sound and video quality of sound and video is low in cd cd کے اندر low ہوتا ہے cd اور ڈی ویڈی دونوں دراصل story devices ہیں cd کو پہلے use کیا جاتا تھا cd کے بعد ڈی ویڈی کو use کیا گیا ڈی ویڈی کی نسبت cd جو ہے وہ اپنے اندر data کم store کرتی ہے ایک اور differentiate اسی کے اندر cd stores small amount of data as compared to dvd اب cd کے 4 points کے ساتھ ہم ڈی ویڈی کے یہ same points discuss کرتے ہیں ڈی ویڈی کے اندر اسی طرح stands for سب سے پہلے ڈی ویڈی stand for digital point دیکھتے ہیں quality کی بات کرتے ہیں quality of sound and video as compared to cd is high quality of sound